اسلام علیکم دوستو ایکس ہیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا موٹا پکی اکثر آج کل کی بھاگ دوڑ بھری لائف میں آپ دو طریقے کے لوگ دیکھتے ہیں یا تو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں اتنے موٹے کی جہاں ان کو صحیح سے کپڑے بھی نہیں آتے یا پھر دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل دبلے پتلے ہوتے ہیں اور ان کو جہاں پینٹ بھی بہت زیادہ ڈھیلی آتی ہے اور وہ جہاں پرسنلیٹی ان کی بلکل خراب ہوتی ہے تو یہ ہماری لائف اسٹائل میں پریورتن کی وجہ سے ہوا ہے دوستو کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو آفیس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بیٹھے رہتے ہیں جاتے ہوئے بھی ہم ٹریول کرتے ہیں تو گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں اس سے ہمارے فٹ رہنا بلکل ہم بھول گئے ہیں ہماری پرسنلیٹی ہے وہ ایک دم ڈاؤن ہو گئی ہے اور جو ہم فٹ ہونے چاہیے تو وہ نہیں ہے ہماری پیٹھ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیٹھ ہمارے شرٹ میں سے جھاکتا رہتا ہے اور وہ پیٹھ بلکل باہر نکلا رہتا ہے یا پھر ایکسیسیو فٹ ہو گیا ہے ہمارے پیٹھ کے اوپر چربی بڑھ گئی ہے اور جس وجہ سے ہمارا جو لیڈیز کا جو کرو ہونا چاہیے وہ سرہی والا کرو ہونا چاہیے کرو شیپ بلکل گائب ہو گئی ہے تو اگر آپ کو بھی یہ دکت ہے تو ویڈیو میں بنے ہی رہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینلل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینلل کا سبسکرائب ضرور کر لیجے ساتھ اے ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے تو دوستو اس پریسنیلٹی کے ایسو کو کیسے ریزول کرنا ہے اور آپ کو اپنا فیٹ کیسے کم کرنا ہے خاص کر ایکساسیو چربی کیسے کم کرنی ہے یہ میں بتاؤں گا تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم کو چاہیے گی نیمبو نیمبو کے آپ کو سلائس کر لینا ہے آپ کو ایک نیمبو کے سلائس کر کر کے اس کو کٹ لینا ہے جیسا کہ میں دکھا رہا ہوں تو اس کو آپ کو دیڑ سے دو گلاس پانی میں آپ کو اُبالنا ہے ایسے ہی آپ جو ہے ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد اس کو اس میں آپ تھوڑا سا ایک چمچ کے اسپاس آپ کالا نمک ڈال دیجئے کالا نمک آپ کو پرنساری کے دکان سے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں ملے گا اور ایک ٹکڑا چھوٹا سا ایک ٹکڑا چھوٹا سا آپ جو ہے ادھرک کا بھی اس میں ڈال کر کر اب اس کو اُبال لیجئے اور اُبالنا پندرہ سے بیس منٹ تک اُبالنے کے بعد آپ اس کو تھڑنا کر لیجئے اور تھڑنا کر کے مون نگمہ آپ اس کو بھیجئے اب بہت سارے لوگ یہاں پر بولے گئے کیا بکواس کر رہے ہو حکیم صاحب تم نے کیا بکواس نسکہ بتایا ہے اتنا آسان اس سے کچھ نہیں ہوگا دوستو سب سے پہلی چیز تو آپ کو نیگیٹیو تھوٹ اپنی ہٹانی ہوگی یہ نسکہ اتنا جبردست ہے کہ آپ کو آسان لگ جیسے آپ سوچو گے بہت بکواس ہے یہ نسکہ آپ کے میٹابولیزم کو اتنا جبردست طریقے سے ایمپروو کرے گا اور جو آپ کی کیلوری برن ہوگی اس سے وہ بہت ہی جبردست ہوگی اور آپ دیکھو گے کچھ ہی دنوں میں آپ کا ایکسیسیو فیٹ بلکل گائب ہو جائے گا اور آپ جو ہے لین فیس آپ کا لین پیٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا بڑی کی جو جو چربی ہے وہ آپ کی بلکل ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ نسکہ آپ کو بہت ہی آسانی سے آویلبل بھی ہوگا اور آپ جو ہے بہت ہی آسانی سے اس کو کر بھی پائیں گے دن میں دو بار بھی کر سکتے لیکن ایک بار تو جرور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک کام اور بتا رہا ہوں میں جو کرنا ہے جب آپ دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہوگا آپ کو ادرک کا بہت چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے اپنے موہوں میں رکھنے کے بعد اس کو دبا کر لیجئے جو لوگ جو ہے گھٹ کا دبا کر رکھتے ہیں ہے اپنے موہوں میں ایسے آپ دبا کر لکھ لیجئے جاڑ کے جاڑ کے پیچھے کہیں پر بھی اور اس کو دس سے پندرہ منٹ تک دبا کر رکھنا ہے آپ کو جب آپ دوپیر کا کھانا کھائے جبردست ریجلٹ آئے گا اس کا آپ کا پیٹ اتنا جبردست طریقے سے کم ہوگا بہت ہی زبردست طریقے سے دھنیواد دوستو موسیقا